تک برکر آ رہے ہیں چاہئے پی ٹی آئی کے بھی کچھ عرقین اسمبلی توڑنے کے فیصلے سے خوش نظر نہیں آ رہے اور فورڈ بلوک بننے کی بھی باتیں سامنے آ رہے ہیں گزشتروں صدر آر فلوی نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر عمران خان ان سے پوچھتے تو انہیں اسمبلیاں چھوڑنے کا مشورہ نہ دیتا مگر اب عمران خان نے چند دن میں اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس میں تاریخ دینے میں تاخیر کر رہے ہیں رمیز عمران خان صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی اس جو تاخیر ہو رہی ہے تاریخ دینے میں حتمی کل بھی شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ہم مشورہ کر رہے ہیں اور فیصلہ یہی ہے کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے لیکن آپ کے حال میں تاریخ میں تاخیر جو ہو رہی ہے اس میں رکاوٹ کون ہے کیا آپ سمجھتے ہیں چودری پرویزلائی صاحب کے تحفظات رکاوٹ بننے دیکھیں جی بنیادی طور پہ ہم نے جس دن عمران خان نے یہ اندھاؤنس کیا تھا اس دن بھی ایک سپیشل ٹرانسومیشن پہ وہی بات کی تھی جو آج میں ریپیٹ کروں گا کہ چودری پرویزلائی صاحب نے پنجاب کے اندر بے تہاشا کاموں کا آغاز کیا ہوا ہے اس میں ڈیویلپنٹ کے کام بھی ہیں اس میں لوگوں کو نوازے جانے کے کام بھی ہیں تو ان کی تو خواہش یقیناً یہ ہوگی کہ ان کو ٹائم دیا جائے ایک سے دو یا تین مہینے کا کہ وہ اپنے کاموں کو پائے تکمیل تک پچھا سکیں اور جہاں وہ اپنا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے نئے لوگوں کو پچھ کر سکتے ہیں جہاں پہ پاکستان تحریکت صاحب ان کو سپیش دے سکتی ہے وہاں پہ وہ لوگ لے کر آئیں تاکہ جب ان کی الیکشنز میں جاتے جاتے ہیں ان کی بیس یا پچیس پکے کانڈیڈیٹس ہوں جن پہ وہ بینک کر سکیں کہ اگلی بار ہم بیس یا تیس کم از کم امپیز بنائیں گے تو یہ تو کاف لیگ کی گون کوہش ہے اس کے اندر تو کوئی دورائے نہیں ہے کہ کاف لیگ جاہے گی کہ جتنی یہ ڈلے ہو سکے جتنا ڈلے کرایا جا سکے اتنا ڈلے کیا جائے لیکن اس کے اندر عمران خان صاحب کی بھی ایک بڑی سین پوزیشن ہے کہ وہ بھی کاف لیگ کو کہیں پش کرتے نظر نہیں آ رہے کہیں بیکڈور میٹنگز میں یہ ضرور کوشش ہے کہ کاف لیگ جو بھرکبور طریقے سے یا پرویز علیہ صاحب کو جو لیگ ہے وہ اس کے اوپر آمادہ ہو جائے لیکن اگر وہ ٹائم مانگ رہے ہیں تو ٹائم دینے میں خیر عمران خان کو بھی اس میں کوئی آر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جس طرح کاف لیگ اپنی پوزیشن کو سالڈیٹ کرے گی وہ اس کے ساتھ اگری کرے گی پی ٹی آئی کے ساتھ کے چلیں اب ہم اسیمبلیز ڈیزولف کر دیتے ہیں تو آپ دونوں اسیمبلیز کو یک دم ڈیزولف کر کے معاملات کو الیکشن کی طرف لے جاتے ہیں لیکن اگر کاف لیگ ایک پوزیشن پہ اٹل ہو جاتی ہے کہ ہم نے الیکشن کی طرف نہیں جانا یا ہم نے اسیمبلیز ڈیزولف نہیں کرنی ہے تو عمران خان اسطیفے دینے کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن اوپشن اویلیبل نہیں ہے اسی لیے عمران خان صاحب نے پریزنٹ صاحب کو انگیج کر کے حکومت کے ساتھ جو نگوسیشن کے معاملات انگیج کی ہیں اس کے اندر ان کو دو فائدے ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ملکی جو معاشی صورتحال ہے وہ قطعی طور پر اس وقت الیکشن کی متحمل نہیں ہو سکتی گو کے لوگوں کے پاس جانا فریش منٹریٹ لینا ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں بہت امپورٹن ہے لیکن اس وقت حکومت اپنے ڈیٹو ڈیو فیس کے لیے بھی بھاگا دوڑی کر رہی ہے حکومت کو اپنے اس وقت جو ان کے ریزرفز ہیں وہ اتنی کرٹیکلی لو ہو گئے ہیں کہ وہ دوبارہ سعودی عرب کے پاس گئے ہیں وہ دوبارہ لینڈرز کے پاس گئے ہیں کہ ہمیں مزید لون دیا جائے ہم مزید اپنے دنوں کو سروائیو کر سکیں تو اس وقت تین مہینے کے خلا کو کون پر کرے گا یہ جو انٹرم سیٹ اپ آئے گا وہ کس طرح سے وہ جو ایکنومک ٹرمول آئے گا اس تین مہینے کے طرح اس کو منیز کر پائے گا اور کیا یہ پاکستان اس تین مہینے کے ٹرمول کا متحمل ہوگا تو میرا اس کا جواب میرا خیال ہے شاید نہیں عمران خان صاحب کو اس وقت بیرل مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب وہ کچھ وقت دینا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ ایکنومک سٹیبلیٹی آئے اور آگے ہم معاملات کو الیکشن کی طرف لے جائیں جہاں تک بات اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن کی طرف کیوں نہیں لے کے جانا چاہ رہے تو میرا خیال ہے وہ کاف لیگ کو کہیں نہ کہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایکولی آن بوڈ آ جائیں تاکہ کاف لیگ کے ساتھ باہمی رضا مندی کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا آ جائے جی سلمان آبی صاحب آپ کے خیال میں رکاوٹ کیا ہے مشورے تو بار بار ہو رہے ہیں عراقینی اسمبلی سے بھی ہو رہے ہیں پالیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی ہو رہے ہیں لیکن یہ بھی خبریں ہیں کہ اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزولو ہوں لیکن خان صاحب ڈٹے ہیں کہ ڈیزولو ہونی ہیں جیسے شاہ وید قریش صاحب کا میں نے ذکر بھی کیا آپ کے خیال میں کیوں تاخیر کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اب یہی تو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ اگر توڑنی ہے تو پھر توڑ دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو نہیں کہہ رہی ہے توڑ دیں پی ڈی ایم تو اس وقت تیرہ جماعتی تحاد جو ہے وہ اسمبلیوں کو بچانی کی جد و جہد کر رہا ہے لیکن بسائے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں وہ کہتے رہے لیکن ان کی تو پوری کوشش ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہو اور دوسری بات دیکھئے کہ عمران خان ہو یا چودی پرویز لائی ہو بنیادی مسئلہ جہاں پہ آڑا ہو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد عام انتخابات ہوں گے پورے ملک میں یا یہ سبائی انتخابات کی طرف جانا پڑے گا اصل میں جس جگہ پہ رکاوٹ ہے اور اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے عام انتخابات کی طرف تو پھر تو اسمبلیاں تحلیل کی جائیں لیکن اگر عام انتخابات نہیں ہونے اور کہیں اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا فوری طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے جو wait and see والی جو politics ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا واقعی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد ملک میں نئے انتخابات کی راہ ہموار ہو سکے گی اگر کوئی اس قسم کے امکانات پیدا ہوئے تو پھر اسمبلیاں تو تحلیل ہو سکتی ہیں وگرنہ پھر وہی بات ہے کہ جیسے چودی صاحب نے کہا کہ پھر اسمبلیوں کو چلایا جائے اور بلا وجہ کی مہم جوئی اور بلا وجہ کا adventure نہ کیا جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو صدر مملکت کے ساتھ ملاقاتیں عساق دار صاحب کی یا کسی اور لوگوں کی جو ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی گفتگو تو چل رہی ہے آج بھی جو گفتگو کا ایجنڈا باہر نکل کے آیا ہے وہ سبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے نکل کے سامنے آیا ہے کہ اس کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوگی تو کہیں نہ کہیں کوئی give and take نکالنے کی کوشش کی جاری ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں نکام ہوتے ہیں یہ میں ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک بات تو ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی discussion بھی چل رہی ہے کہ اس بورہان کو کیسے دور کیا جائے کیونکہ بات یہ ہے اگر مثال کے طور پر دو سبائی اسمبلیوں کی تحلیل ہوتی ہے تو پھر عام انتخابات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا یہ جو سبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا ہم کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے اس کی political implication زیادہ ہیں حکومت کے لیے بھی زیادہ ہیں تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر انتخابات ہونے early تو پھر اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف جایا جا سکتا ہے وگرنا شاید یہ اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں گی تو عمران خان صاحب بھی wait and see کی politics میں ہے کہ کیا اوپر اوپر سے مراد ان کی صرف حکومت نہیں ہے بلکہ فیصلے کرنے والے بھی ہیں وہ تو neutral ہے وہ neutral تو سارے ہی ہوتے ہیں جی کون neutral نہیں ہوتا پاکستان میں سارے ہی neutral ہیں لیکن کہیں نہ کہیں فیصلے تو ہونے ہیں نا جی اگر وہاں کہیں کوئی فیصلہ ہوگا کہ انتخابات کی طرف جانا ہے تو بات چلے گی اور آخری بات یہ آپ انتخابات نہ کروائیں آپ اکتوبر تک اسی طریقے سے لے کے چلیں اختیر ہونی چاہیے یعنی دو اکتوبر دوہزار تیس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے چوبیس میں جا کے الیکشن کرانے پھر سوال یہ ہے کہ یہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے جہاں اس وقت ہم ایک بہت بڑی کرائیسز میں ہے کیا اس سے اس کو لے کر آپ اگلے سال اکتوبر تک اس کرائیسز کو لے کر اسی طریقے سے پولٹیکل پروریزیشن میں چل سکتے ہیں اگر چل سکتے ہیں تو چلائیں اور ملک کی معیشت کو بحال کریں لیکن اس وقت تو میں نے آپ کو کہا کہ ساکڈار صاحب نے بھی آتھ کھڑے کی ہوئے آئی ایم ایپ بھی آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا جس طرح سلوک آپ چاہتے ہیں تو کرائیسز تو پیدا ہو گیا ہے اس وقت پاکستان کے اندر اس پولٹیکل ریزولوشن ہمیں تلاش کرنا پڑے گا تب ہی ہم آگے بڑھ سکیں جی 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 جواد فیح صاحب آپ سمجھتے ہیں جو تاخیر کی وجہ ہے جو عمران خان صاحب جو رکاوٹ بظاہر لگ رہی ہے وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں جیسا سلمان عابض صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پسے پردار فوات چاہدیس صاحب نے بھی کہا کہ باتشیت ہو رہی ہے ساکڈار صاحب بھی ملے ہیں صدر عارف فردی سے تو مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں اسی لئے عمران خان صاحب ویٹ اینڈ سی کی پولیسی اپنا رہے ہیں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں دعا میں یہ ضرور ارز کرنا چاہوں گا مجھے پلکل مقتصر مقتصر میں پوائنٹس کے حوالے سے بات کروں گا برادرم رمیز خان صاحب نے جو کہا نا کہ معاشی طور پر ہم اس قابل ابھی نہیں ہیں کہ فٹا فٹ الیکشن کرا دی ہے جو اور میرا یہ اس میں کہنا ہی ہے کہ الیکشن فوری کرا کے اگر خان صاحب ہی آنا چاہ رہے ہیں تو پہلے پونے چار سال کول سے ایسے نسخہ کیمیا لے کے آئے تھے وہ کول سی دودھ کی نیرے بہادی تھی جو فٹا فٹ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جو اور میں بلکل ٹھیک کر دوں گا اب تو جادو کی چھڑی بھی کوئی اس قدر نہیں رہی اور بہت سارے لوگ چلے گئے مصطفی ہو گئے اگلی بات سلمان عابض صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہے لیکن ہے نہیں بھائی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے پورے دنیا کے میڈیا پہ چلا ہے تو کچھ تو انہیں ٹائم دے دے نا اب اس طرح تو نہ نہ کریں کہ ہم یہاں بیٹھے جو مرضی فیصلہ دے دے اور وہ پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی کریں اور ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ میں اس پہ ضرور آواز اٹھانا چاہ رہا تھا تیسری بات چیف الیکشن کمیشنر نے یہ بات کہی کہ مردم شماری اس کے بعد حلکہ بندیاں یہ ٹیکنیکلی ایشیوز ہیں اب چوتھی بات یہ جس طرح رمیز خاصہ فرما رہے تھے کہ اگر پرویز علی صاحب نے کچھ منصوبے شروع کر رکھے ہیں اس کے سمرات حاصل کرنا چاہتے ہیں عوامی رائے آمہ اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو خان صاحب کو یہ بالکل نہیں پتا تھا پنڈی آ کے اور انہوں نے کہا دی ہم بس اسمبلی سے سطیفے دے رہے ہیں کچھ تو سٹریٹیجی بنائی جائے کیا انہیں اس چیز کا ادراک نہیں ہونا شایئے کیا انہیں اپنی پی ٹی آئی کی حکومت اگرچہ وزیرعالہ پرویز علی صاحبی ہوں لیکن کیا انہیں بریف کوئی نہیں کرتا ان کے مشیر نہیں کرتے اور آخری نکتہ یہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا چور ہیں لٹے رہے ہیں کھا گئے لٹا گئے ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اسمبلی میں تو بیٹھا نہیں گیا ان سے چلانگیں لگا کے ادھر سے ادھر نکلتے تھے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ملک کی بیتری کے لیے بیٹھ رہے ہیں اب اگر مذاکرہ تو اچھا مصبت یوٹن سمجھ لیں اسمبلی سمجھ لیجئے اس میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ ملک کی بیتری کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو وہ اگر ماضی میں آپ نے ایک دوسرے کو پہلے بھی اگر دیکھ لیں تاریخ میں بہت بہت سے القباد سے نوازا گیا لیکن پھر وہی بیٹھے انہی کی کابینہ کا بھی حصہ بنے خیر سوال کی طرف آئیں گے آپ کے خلال میں تاخیر کی کیا وجہ ہے عمران خان صاحب رکاوٹ کیا ہے کیونکہ خبریں تو یہ بھی ہیں چودی پرویز علی صاحب چاہتے ہیں ان کے اپنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مدد پوری ہونی چاہیے بڑی بدقسمتی ہماری کے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ چوڑ ڈاکوں اور لٹیروں کے ساتھ اگر ہم بیٹھ رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر فخر محسوس کر رہے ہیں فخر نہیں ہماری مجبوری سمجھ لیں پاکستان کی سیاسی ماحول کچھ اس طرح کہ وہاں پہ لیمٹیشنز بہت زیادہ ہیں تو یہ تو ایک سائیڈ کا کیس ہے دوسرا جانتا ہے کہ اسیمبلیوں کی ڈیزولیشن کی بات ہے تو دیکھیں میں نے پہلی بھی ایک چیز عرض کی تھی کہ پولیٹیکل ناریٹیف کو دیسیجن میکنگ سے مکس نہیں کرنا چاہیے ایک پولیٹیکل ناریٹیف جو کہ الیکشنیئر ہوتا ہے اس کے اندر آپ کہیں نہ کہیں پہ تو آپ بلڈ اپ کرتے ہیں آپ نے پہلے ایک چیز لے کے چلی ہے پاکستان تحریک انصاف تو اب کیا تھا اس کو فیس سیونگ بولنے اپنا اجنڈا بولنے پولیٹیکل کوئی ناریٹیف بولنے کچھ بھی بولنے تو اس کے لحاظ سے وہ ضروری تھا اس ٹائم جو بھی بیان آیا اچھا کھیلا اب اس کا ہونا نہ ہونا اہمیت اس کی کوئی نہیں ہے زیرو پرشنٹ بیکاوز ایونچولی گر آپ دیکھیں تو خان صاحب کو بھی عام انتخابات چاہیے پی ڈی ایم کو بھی عام انتخابات ابھی نہیں تھوڑی دیر تک چاہیے ان کی مجبوری بن جائے گی ٹائم ختم ہو جائے گا اگر میں پی ڈی ایم کی بات کروں تو دیکھیں کہہ رہی ہیں بظاہر کہ ہاں ہم موقع ہیں ہمیں آپ کروالے ہیں لیکن وہ دین اگین وہ نہیں چاہتے بیکاوز جو تاثر بلڈ ہوا ہے وہ وہاں پہ موجود ہے کہ وہ بھاگتے رہے ہیں الیکشن سے وہ ابھی بھی بھاگ رہے ہیں پی ڈی ایم پوری جماعتیں بھاگ رہی ہیں مولانا فضل ایمان صاحب ہیں وہ نہیں چاہتے کہ الیکشنز انہیں تو کلیر لی کہا بھی تو وہ تاثر کے ساتھ کیسے چلے جائیں لیکن پیچھے جو ہے خاموشی سے وہ تیاری بھی پکڑ رہے ہیں اگر آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات دیکھیں تو انہوں نے گرین سگنل دیا انہوں نے کہا شورٹ لسٹ کریں کینڈیڈٹس جو بھی اپنے انتخابات کے اندر جو بندے نومنیٹ کھڑے ہونے ہیں ان کو بھی شورٹ لسٹ کی اوپر توجہ دی جاری ہے دوسری طرح اگر میں آفصف علی زرداری صاحب کی بات کروں ان کا پنجاب کا جو پورا سرکل اس کی بات کروں لہور کے اندر اسلامباد کے اندر تو شورٹ شرال صاحب کی ان کی جو ملاقات وہ بڑی اہمیت ہے اس کے اندر ان کا یہ بھی سامنے آنا کہ پرویز اللہی صاحب کو میں آپ کو روکوں گی مجھے بریک لینی ہے بریکنگ نیوز ہے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے